ہلو میرا نام پولین ہے میں کچھ دیر میں اپنی کالیگ شیرن سمیت سے بات کرنے والی ہیں جو ہمیں رویل ایلکزنڈر حسطال کا ٹور کروانے والی ہیں تاکہ ماں اور ان کے پیدائش کے ساتھیوں کو پتہ جلے کیا سہولیت میں اثر ہے اور کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے میں شیرن سے پوچھوں گے کہ بچہ ہونے کے لیے کیا تیاری کرنی جائے شیرن اگر میں پیگنٹ ہوتی تو یہ میری میٹرینٹی سب سے پہلی ملاقات نہیں ہوگی ہاں یہ چاہیے پولین کیونکہ ماں میڈ وائف سے اس وقت ملیں گی جب وہ اپنے انٹینیٹل کے اپوائنمنٹ پہ آتی ہیں یہاں پہ انہیں ایک ریڈی سٹیڈی بیوی بک کی کاپی دی جائے گی جس میں بہت ساری معلومات ہیں اس کے علاوہ ماں کو پیگننسی ریکارڈ کی کتاب بھی دی جائے گی جس کو ہم ماں کے اپنے ذاتی ریکارڈ کے نام سے بلاتے ہیں اس میں ماں باپ اور فیملی کے مطلق ہر بات لکھی جائے گی اس کے علاوہ اس کی اپوائنمنٹس کوئی بلات ریزولز اور اگر کوئی بھی ماں کوئی فیصلہ چاہتی ہے اپنے بچہ پیدا کرنے کے مطلق اس میں ریکارڈ کیا جائے گا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ماں جب بھی اپوائنمنٹ پہ آئے یہ کتاب آپ نے ساتھ لے کی آئے اس کے علاوہ ماں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مٹینٹی یونٹ میں یہ کتاب ساتھ لے کی آئے داکہ میڈ وائف اس سے اگر اس نے کوئی بھی فیصلہ کی اس کے مطلق بات کر سکے اور اس کے مٹینٹی کیا کے مطلق آپ نے انٹینٹرل پائنمنٹس کا کہہ یہ کلاسز اور کلینک ہیں کلاسز اور کلینک ایک چیز نہیں ہوتی کلینکس وہ ہوتی ہیں جہاں ماں کی لگاتار اپوائنمنٹس ہوتی ہیں اور میڈ وائف اس کی پیگنسی پہ نظر رکھتی ہے کہ سب ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں کلینکس کے علاوہ ہم آوالدین کی حوصل افضائی کرتے ہیں کہ وہ انٹینٹرل کلاسز میں آئیں جس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں جیسے کہ بچے کو گھر کے لے جانے کی کیا تیاری کرنی چاہیے اس کے مطلق ہم آگے بات کریں گے ماں کی پیدائش کے دوران کیسے مدد کی کرنی چاہیے ماں اور بچے کو تندرست رکھنا پیگنسی کے دوران پیدائش کا وقت کا بانا ہے اور شروع میں کیا ہونا ہے پیدائش کے دوران تکلیف کو پیدائش کیسے کرنا ہے اور کونسی عدیویات میں اثر ہیں آپ ماں کے دودھ کے بارے میں ورکشوپ میں ہیئے کرتے ہیں اس کے مسئلہ مزید بتائیں بریس فیڈ کی ورکشوپ تمام مٹینٹی یونٹ میں دستیاب آپ اپنے ویڈ وائف سے پوچھیں مجھے لگتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ماں کے دودھ کا دونوں ماں اور بچے کے لیے مفید ہے بچے کو پیٹ کی بیماری سے اور انفیکشن سے اور الرجی سے محفوظ رہتا ہے اور وہ ماں جو اپنا دودھ بچے کو پلاتے ہیں انہیں بریس کینسر نہیں ہوتا بریس فیڈنگ سستی بھی ہے اور عام میاثر ہے اور بھی بہت ساری انفیمیشن ہے جو کہ آپ کو بمس اور بریس فیڈنگ کی ڈی ویڈی سے مل سکتی ہے اس کی کوپی اپنے ویڈ وائف سے لے لیں جب بچہ ہو جائے تو اس کو محفوظ کیسے رکھنا اور کیا تیاری کرنی چاہیے ہاں یہ ضروری ہے کہ ماں کے لیے بہت ضروری کہ بچے کو محفوظ رکھے اور اس کی پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے کہ بچے کو گھر لے جائے جائے ریڈی سٹیڈی بیبی کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے لیف لٹس ہیں جس میں بہت ساری انفیمیشن ہے اپنے ویڈ وائف سے لے سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت ضروری ہے کہ بچے کی گاڑی کی سیٹ صحیح طرح سے فیٹ ہو یہ ایک قانون بھی ہے بشک جتنا مرضی تھوڑا سفر ہو اور بھی بہت ساری باتیں سوچنے والی ہیں انٹی نیٹرل کے کے ساتھ ہم ماں کا کاربا منوکسائیڈ لیول دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھی یا اس کے سگرٹ پینے سے یا گھر میں کوئی بھی ممبر کے سگرٹ پینے نقصان ہو سکتا ہے زیادہ تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ سگرٹ نوشی مار اور بچے دونوں کے لیے نقصان دے ہیں اس موقع پہ ہم ماں کو کہتے ہیں کہ پریگنٹ ہوتے ہی سگرٹ نوشی چھوڑ دے سگرٹ نوشی چھوڑنے کے لیے ہم ان کو کلاسز بھی دیتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ حسبتال کے اندر سگرٹ نوشی پینے منع ہے جہاں کوئی پارٹنر یا کوئی فیملی کا ممبر سگرٹ پیتا ہو تو ان کے لیے بھی ہم سرویس میں میسر کرتے ہیں کہ وہ سگرٹ نوشی چھوڑ دیں بہت ضروری ہے کہ گھر کے باہر سگرٹ پی جائے تاکہ بچے کو سگرٹ سے محفوظ رکھا جائے شراب کتنی پینی چاہیے اس کے مطلق کافی غلط فہمی ہو سکتی ہے ہم ماں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ شراب پینہ چھوڑ دیں شراب اور نشا دونوں ماں کی طرف سے بچے کو لگ سکتے ہیں جس سے بچے کو آگے بڑھنے میں مسئلے پیدا ہوں یہ کافی مفید معلومات انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے پرگننسی ایک ایسا موقع ہے جس میں پورا خاندان اپنے آپ کو سیدیہ بنا سکتا ہے پانچ منٹوں میں میرا دماغ گھومنے لگیا ہے جو پریکٹیکل باتیں ہیں جیسے کہ جو بائیک ساتھ لے کے آنا ہے اس کے مطلق بتائیں اس میں صرف ماں کی ضرورت کی چیزیں اس میں بچے کی ضرورت چیزیں بھی ہیں جیسے کہ گرم کپڑے گھر لے جانے کے لیے نیپیز وغیرہ میں نے ایک بیگ تیار کیا آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم زیادہ کہتے ہیں کہ دو چھوٹے بیگ لے کے آنے چاہیے ہم اس بات پر زور دے گی کہ دو چھوٹے بیگ ہونے چاہیے جس میں ماں کی چیزیں ماں کو بہت زیادہ چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے چلو ہم ماں کا بیگ دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ماں اپنے ذاتی ریکارڈ ساتھ لے کے آئے تاکہ وہ میڈ وائف سے اس کے مطلق بات کر سکیں اس کے علاوہ اپنی جو بھی کو وہ دوائیاں لیتی ہے وہ ساتھ لے کے آئے اس کو ایک پجامز چاہیے ہوں گے یا رات کو سونے کے کپڑے یا کوئی سم ہلکا پھلکا کیونکہ گرمی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو ایک پرانا نائٹ ڈریس یا کوئی شیرٹ لانے چاہیے جو کہ اس کو دردوں کے دوران پہننی ہو اس کو ایک گاؤنڈ چاہیے ہوگا پاؤں کے لیے کچھ سلپرز سینٹری بیٹس چاہیے ہوں گے یہ ضروری ہے کہ مٹرنٹی انٹرویر لے لیں جو کہ اب آدمی پھینک سکتے ہوں اس کے علاوہ اس کو ایک ہلڈی سنیکس لانے چاہیے اس کے علاوہ اس کو کچھ ٹوائلٹریس چاہیے ہوں گے جیسے چھوٹے جو سائز کی ہوتے ہیں شیمپو وغیرہ وہ چیزیں ٹوائلٹریس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی سپریئر نہ لے کے آئے کیونکہ ان سے سموک الام چل سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی چلو اب بچے کا بیگ دیکھتے ہیں میں یہ چیزیں اٹھا دوں یہ بچے کا بیگ ہے ہمارے پاس کچھ بنیانے ہیں کچھ بیبی گروہ ہیں کچھ جرابیں ہیں کچھ دستانیں ہیں ایک گرم کارڈیگن ہے گھر لے جانے کے لیے اور ایک ٹوپی ہے ماں کو نیپیز بھی لانے کی ضرورت ہوگی بچے کے لیے اور سب سے ضروری گھر لے جانے کے لیے گرم کوٹ ہوگا کیونکہ باہر ٹھنڈ ہو سکتی ہے اور جیسے کہ کہا تھا گارڈی کی سیٹ لانی چاہیے اور اس کے پاس ایک لیفلٹ اس کے پاس ہونا چاہیے گارڈی کیسے لگانی ہے اور باقی چیزوں کی لسٹ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے یہ اچھی بات ہے کہ بیگ پہلے سے تیار ہونا چاہیے ہاں یہ اچھی بات ہے اس کے علاوہ جو آپ کا ساتھی ہے اس کا نام اور پتہ آپ کے ہینڈ ہیلڈ ریکارڈ میں ہونے چاہیے تاکہ میڈ وائف کو پتہ ہو یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہمیں بتانا چاہیے ایک دو باتیں ہیں جیسے کہ موبائل فون موبائل فون سے مشینری کو نقصان پہنچ سکتے اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بند رکھا جائے حسبتال میں کچھ جگہ ہیں جہاں وہ حسبتال جہاں بے فون استعمال کر سکتی ہیں اور ان کو وہاں استعمال کریں بچہ ہونا بہت خوشی کی بات ہے لیکن کبھی کبھی پریشانی بھی ہو سکتی ہے وہاں سٹاف ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے لیکن کبھی بھی یہ برداشت نہیں کیا جائے کہ ان کے ساتھ بتمیزی کی جائے